ٹیکنیکس فار امپروونگ ڈا کرییٹیو پروسس جو کریٹیو پروسس ہے جس کے ذریعے ہم انوویشن تک پہنچتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو اس میں جو ہمیں سجیسٹ ہے برینسٹرومنگ یعنی آپ ایک ایک کولیکٹیو وزڈم حاصل کر سکتے ہیں گروپ آف ریلیٹیڈ پیپل ان کو آپ ایک جگہ کٹھے کر کے جو آپ جو ایشو ہے جو پرابلم ہے جو پرابلم ہے جو پرابلم ہے اس کو ان کے سامنے رکھیں اور ان سے اپینین لیں مختلف لوگوں سے مختلف لوگ جو ہوں وہ مختلف بیک گراؤنڈز کے اگر ہوں اگر ریگارڈلیس کے وہ کس سطح پہ ہیں ہرارکی میں کہاں پہ پلیسڈ ہیں تو ان سے اوپن اینڈیڈ سوال پوچھے جائیں اوپینین لی جائے اوپینین ریکارڈ کی جائے تو ایک سائزبل نمبر آف آئیڈیاز جو ہے وہ ہم مکٹھے کر سکتے ہیں تو دیر آئیڈلیس جیسے بیرین سٹارمنگ گول is to create a large quantity of novel and imaginative ideas but keep the group small ایک بہت اگر بڑھا گروپ ہوگا تو اس کے لیے ان کو آپ کو control کرنا مشکل ہو جائے گا تو عام طور پہ ہم دس پندرہ لوگوں کے ساتھ آٹھ دس بارہ پندرہ لوگوں کے ساتھ کسی خاص ایشو کے اوپر برین سٹارمنگ کرتے ہیں جو کہ control رہتی ہے پھر ایک specific time ہونا چاہیے because اگر بہت extended time ہو تو بھی جو ہے وہ بیس جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جاتی so maybe 30 to 50 minutes and with a few people but the important thing is to make the group as diverse as possible اگر ایک ہی سوچ کے ایک ہی level کے ایک ہی جگہ کے لوگ ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ ان کے خیالات بھی ایک ہی ہوں اگر خیالات بالکل ایک جیسے ہوں گے تو پھر novel ideas نہیں آئیں گے پھر imaginative ideas نہیں آئیں گے تو diverse background کے لوگ maybe speaking different languages maybe people of both genders maybe people having different educational background maybe people having different ethnic backgrounds تو یہ آپ کو help کریں گے زیادہ diverse اور novel اور imaginative ideas create کرنے میں company rank is irrelevant یہ نہیں سوچیے کہ سب جو ہے وہ manager rank کے ہونے چاہیے یا سارے ہی super dend ہونے چاہیے بلکہ ایسے لوگ جو آپ سمجھیں کہ اچھی opinion دے سکتے ہیں regardless کہ وہ کس rank میں ہے maybe وہ super dend ہے maybe وہ line worker ہے maybe وہ senior manager ہے junior manager ہے executive even if it is some trainee اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ help کر سکتا ہے اور participate کر سکتا ہے تو it should be included into the group choose for quantity of ideas over quality of ideas ٹھیک ہے تو آپ ایک طے کر لیں کہ ہم نے اتنے number of ideas for example آج کی discussion میں generate کرنے ہیں تو اور اس چیز پہ نہ سوچیں کہ یہ تو بیکار idea ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں فالی طور پر ایک judgmental نہ ہو کہ یہ idea کیسا ہے بلکہ جو number ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنے ideas آج ہم create کر پاتے ہیں کیونکہ you should not criticize somebody that this idea is foolish maybe اور یہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے but let the people participate and give their opinions no criticism it should be very independent and free discussion جس میں کوئی ایک شخص نہ تو moderator اور نہ ہی کوئی اور شخص کسی دوسرے کے idea کے بارے میں judgmental نہ ہو اور نہ ہی اس کو غلط کہے encourage idea through hitchhiking میں بھی مطلب ایک idea سے دوسرا idea جو پہلے سے موجود جو situation ہے جو program ہے اسی میں سے نئے idea یا ایک شخص نے کوئی idea دیا تو اس میں سے آگے اس کو stretch کریں to reach to maybe a new idea dare to imagine the unreasonable بہت ہی ایسی چیزیں جو کہ کوئی اگر کہے maybe because of less experience تو دیکھیں اگر آپ کو لگے گی یار یہ تو بڑا unreasonable سی بات ہے لیکن اس کو اپنی بات کرنے دیں ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ unreasonable سمجھ رہے ہیں وہ اتنی فائدہ مند ہو کہ آپ کو بعد میں اس possibility نظر آ جائے